جنگل میں ایڈبینچر مرانے گئے ایک نئے سادھی سدھا کپل کا ہوا بھالو کے ساتھ سامنا دس دن پیڑ پہ لٹکا رہا کپل جنگل میں گھومتے سمیں سکاری جانوروں سے سامنا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے کئی بار حالات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی جان بنا آتی ہے ایسا ہی کچھ سادھی کے بعد گھومنے گئے ایک نئے نویلے کپل کے ساتھ جنگل میں جو ہوا وہ جان کر آپ کی بھی روک آپ جائے گی ایک کپل گیا تھا جنگل میں پیکنک منانے لیکن یہاں اسے جو کچھ بھی جھننا پڑا وہ کسی بری سپنے سے کم نہیں تھا اینٹون اور نینہ بوگڈاناو کے لیے دس دن موچ سے آنکھ میں چولی کھننے والے تھے انہیں سہارا ملا پیڑ کا ورنہ ان کا پیچھا کر رہی جنگلی بھالو نے ان کا سکار ہی کر لیا ہوتا روس میں گھومنے کے لیے جنگل میں گئے ایک کپل کا جنگلی بھالو سے اپنی جان بچانے کے لیے دس دنوں تک دھوکے پیاسے پیڑ پہ رہنا پڑا پر جنگلی بھالو نے بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور انہیں سکار بنانے کے لیے پیڑ کے نیچے ڈٹا رہا اس گھٹنا کے بعد دونوں پتی پتنی بری طرح ڈر گئے سائی بیریہ کے کام چٹکہ علاقے میں اینٹون اور نینہ نام کے کپل نے سادھی کے بعد ایڈونچر کے لیے جنگل میں ایک رات بتانے کا پلین بنایا تھا جنگل میں جاتے ہوئے ان کی گاڑی ایک گہرے گھڑے میں فس گئی وہاں جنگلوں میں کوئی موبائل نیٹورک نہیں ہونے کے قارن وہ مدد کے لیے کسی کو کول نہیں کر پا رہے تھے جنگلی جانوروں کے ڈر سے انہوں نے اپنے بینڈ سکرین پر ہیلپ کے لیے سندیس لکھا لیکن انہوں نے بتایا کہ انہیں کھوجنے کے لیے کوئی نہیں آیا جہاں یہ کپل فسا تھا وہاں نہ تو موبائل کوریج تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا وہاں انہوں نے وہاں سے بینئے سپرنگ کے ٹورسٹ بیس میں جانے کا فیصلہ کیا وہ جیسے وہاں سے کچھ دور چلے انہیں پیچھے سے بھالو آتا ہوا دکھا پہلے تو انہوں نے بھالو کو ڈرانے کی کوشش کی اور وہ ڈرابی لیکن اس نے بعد میں انہیں دوڑانا شروع کر دیا کسی طرح دو سو یارڈ تک ڈھلان پار کر کے پتی پتنی ایک پیڑ پر چڑھ گئے نینہ بتاتی ہیں کہ بھالو نے ایک بار تو ان کے پتی کو قریب قریب مار ہی ڈالا تھا لیکن انہوں نے پانی کی بوتل فینک کر اس کا دھیان بھٹکایا اور ان کے پتی پیڑ پر چڑھ گئے انہوں نے قریب دو دن اسی پیڑ پر گجارے اور بھالو انہیں لگاتار وہاں سے دیکھتا رہا انہوں نے دو دن بعد کسی طرح اس پیڑ سے اتر کر ندی کے دوسری کنارے پر جانے کا فینسلہ کیا وہ جیسے ہی ندی پار کر کے کنارے پہنچے بھالو پھر انہیں دوڑانے لگا ایک بار پھر انہیں پیڑ کا سہارا لینا پڑا کپل کا کہنا ہے کہ حالات یہ تھے کہ بھالو لگاتار ان کے نیچے اترنے کا ہی انتجار کر رہا تھا ایسے میں ایک سکھ سوتا بھی تھا تو دوسرا اس کی نگرانی کرتا تھا انہوں نے ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر چڑھتے ہوئے کسی طرح دس دن بتائے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور جنگل میں تھنڈ بھی بہت تھی دس دن کا انتجار کرنے کے بعد آخر کار بھالو نے ہارمان ہی دی اور وہ چلا گیا جس کے بعد کسی طرح یہ کپل اپنی گاڑی تک پہنچا جہاں انہیں اور گاڑیاں دکھائے دیں اور ریسکیو ٹیم بھی جسے دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کریں دھنیواد